اس وقت کے بڑی خبر آ رہی ہے جمہو کشمیر سے لائیو ہندوستان پر آپ کو بتا دیں کہ جمہو کشمیر کے پنچ زلے میں شنیبار شام آتنک وادیوں نے سرکشہ بلوں کے دو واہنوں پر گولی باری کی ہے ادھیکاریوں نے یہ جانکاری دی ہے ادھیکاریوں کے مطابق گولی باری کی اس گھٹنا میں وائیو سینہ کے جوانوں سہد پانچ جوان گھائل ہو گئے ہیں فیلحال کسی کے ہطاحت ہونے کی کوئی خبر نہیں ہے ادھیکاریوں نے کہا ہے کہ سورن کوٹ کے سنائی گاؤں میں گولی باری کی سوچنا ملی ہے اور ویورن کے لیے سینہ اور پولس کے جوانوں کو پرباوت علاقے میں بھیجا جا رہا ہے اس وقت کی بڑی خبر جمہو کشمیر سے جہاں پنچ زلے کے میدھات اپمنڈل کے گرسائی مری میں ایک سرکاری اچھتر مادب میں ودیالے کے پاس سندگد آتنک وادیوں اور سرکشہ بلوں کے بیج گولی باری ہوئی ہے سوٹروں نے کہا ہے کہ بندوق دھاری آتنک وادیوں نے سرکاری سکول کے پاس MES اور IAF وہن پر گولی باری کی ہے جس کے بعد سرکشہ بلوں کو جواب بھی کاروائی کرنی پڑی ہے انتناگ راجوری پنچ لوگ سبھاکشتر میں گولی باری ہوئی ہے جہاں چناؤ آیوگ دوارہ مددان پنر نردھارت کیا گیا ہے 25 مائی کو اب یہاں پر مددان ہوگا جمو کشمیر کے باندیپورا زلے میں بھی سرکشہ بلوں نے ایک دہشتگردوں کے ٹھکانے کا بھندہ پھوڑ کیا اور ہتھیار اور گولہ بارود برامت کیے ہیں باندیپورا پولیس نے سوشل میڈیا منچ ایکس پر کی گئی ایک پوسٹ میں بتایا ہے کہ بھارتی سینہ کی تیرہ آر آر باندیپورا پولیس اور کینڈری ریزر پولیس بل کی تیسری بٹالین دورہ چلائے گئے اس سنیوکت ابھیان کے دوران اتری کشمیر زلے کے چنگالی جنگل ارگام میں ایک آتنک وادی ٹھکانے کا بھندہ پھوڑ ہوا ہے پولیس نے بتایا کہ دہشتگردوں کے ٹھکانوں سے ایکے سیریز کی ایک رائفل چار میکزین سہیت ہتھیار اور گولہ بارود برامت کیے گئے ہیں انہوں نے بتایا کہ قانون کی سمبند دھارہ کے تحت معاملات درج کر لیا گیا ہے تو اس وقت کے بڑی خبر جمع کشمیر سے جہاں پنچ زلے میں شنیوار شام آتنک وادیوں نے سرکشہ بلوں کے دو وہانوں پر گولی باری کی ہے عدکاریوں کے مطابق گولی باری کی اس گھٹنا میں وائیوسینہ کے جوانوں سہیت پانچ جوان زخمی ہو گئے ہیں فیلحال کسی کے ہطاحت ہونے کی خبر نہیں ہے موسیقی